یہ وہ پیر ہے جس کو ایک کلمہ بھی ڈھنگ سے نہیں آتا اور اپنے آپ کو ایک بڑا پیر بتا کر دو سال سے عورتوں کی عجتیں لوٹ رہا تھا اور گھر میں یہ آسیانہ بنا کر کتنی گنونی خرکتیں کرتا تھا یہ ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں ماجرہ تھا میں نے کہا بھی محجد سے اور دربار سے پانی لے کر رہا مسجد سے اور دربار سے پانی لے کر رہا مکس کر کے اچھا پھر اس کو کیا کرنا تھا وہ اس پہ دم کرنا تھا کس چیز کا دم بس کلمہ ہی پڑھنا تھا کون سا کلمہ اللہ محمد و رسول اللہ پہلا کلمہ پڑھنا تھا تو یہ تو عورت کو بھی آتا تھا بس یہی مجھے کس چیز کا دم تھا یہ یہ بچہ سوکڑا تھا بچے کو سوکڑا تھا اچھا دم کرنے کے پانے تم نے کیا کیا ہے بس گلتی ہو گی میرے سے کیا کیا ہے میں نے یہ پوچھا ہے میں اس کی جنانی کو ٹچ کیا بس بس ٹچ کیا پھر بس اسے چھیڑا میں نے جبردستی کی اسے زبردستی کیا کیا ہے بس جناہ ہو گیا میرے سے جناہ ہو گیا میرے سے جناہ ہو گیا کہ جناہ کیا تم نے زبردستی کیا کیا بچے کھا تھے اس کے وہ نالی تھے میرے کارا ہے نہیں بیٹھے نہیں میں نے کہا بھی جا تو بوتل چپانی لے یا درباردہ اس کو کتنے لوگ آئے تھے لیاقت اس کی بیوی اس کے دو بچے تھے لیاقت اس کی بیوی اور دو بچے کوئی حدیث آتی ہے تمہیں نہیں مجھے کوئی حدیث نہیں آتی مجھے تو نمائن نہیں صحیح آتی لوگوں کو بے فکوف کیسے بناتے ہو پھر بس لوگ کی بھی پاگل نہیں پاگل تمہیں وضو کرنا آتا ہے نہیں نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا ہے میڈم بس میں تو کرنا لگر کر دے مجھے اور اب آگے اس ویڈیو میں اس پیڑیت مہیلہ نے بتایا کہ اس پیر بابا نے اس مہیلہ کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی یہ جو جالی پیر ہے اس کو صحیح ڈنگ سے نماز تک پڑنی نہیں آتی اور ایسے ہی دھونگے اور جالی پیر باباوں کے چھکر میں یہ مہیلہیں فیس جاتی ہیں میرے ساتھ جبردستی ہوئی میرا بیٹا ٹھیک نہیں تھا سردی اور بخار تھا اس کو دام کروانے گئے تھے یہ کہتا ہے میرے پاس گھر میں آنا تو میں نے کہا تایا جی میں اپنے شوہر کے ساتھ آؤں گی کہا ٹھیک ہے مرسا شوہر کے ساتھ آنا تھا ہم شوہر میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی اس کے گھر ہے تو میرے شوہر کو اس نے پانی لینڈ بھیج دیا باہر محضر دروار میں تو میں اسے باہر میں کہنے لگا اگر میرے ساتھ چھیڑ چھانی کرنے لگا یہ میں باہر بھاگی تو اس نے کہا دوستوں گروار کی رات اپنی ماں کے ساتھ درسن کرنے آئی ایک یوتی نے اس پر جبرن کئی بردس کرم کرنے کا آروپ لگایا اور اسی آروپ میں پولیس نے اپ گرفتار بھی کر لیا ہے دوستوں اس یوتی کی جو ماں تھی وہ یہ بھکتی میں پوری طرح لین ہو چکی تھی یعنی اس کی پوری طرح چیلی بن چکی تھی اور وہ جب بھی درسن کے لیے آتی اپنی بیٹی کو ساتھ لاتی تھی اور پھر اس کی اس مہیلا کی لڑکی کو دیکھ کر نیت خراب ہو گئی اور پھر اس نے یہ ایسی حرکتیں کی دوستوں آج کل ان مولویوں کی یہ ایسی حرکتیں ہیں یہ دن پر تھی دن بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمیں مہینے میں یہ ایسی دو تھی نیوز جیتو سننے کو ملی جاتی ہیں تو دوستوں آپ لوگ یہ جیتو سمجھ دی سکتے ہو کہ پاکستان میں یہ جو بھین یہ کس لیول تک پہنچ چکے ہیں اور کس حیث تک لڑکیوں کا اور عورتوں کا برین ووز کرتے ہیں اور پھر اپنی بھوک مٹاتے ہیں اور اب دوستوں پاکستان میں ایسی کٹنا ہو کہ اب ایک عام بات ہو جانے کا کھان وہاں کی پولیس بھی ہے کیونکہ جو وہاں کی پولیس ہے وہ ایسی لوگوں پر کوئی ایکسن نہیں لیتی اور وہ ایکسن صرف اسی ٹائم لیتی ہے جب یا تو یہ لوگ میڈیا میں آ جاتے ہیں یا ان کا کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے اور لگ بیک زیادہ تر بار تو ایسی باتوں کو میڈیا میں دبائی دیا جاتا ہے اور جو پیڈیت ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ دوستوں آپ یہ مولا مولیوں کی زیادہ چلتی ہے اور وہاں کے کانون کی کم تو دوستوں آپ کیا سوتے ہو اس کے بارے میں مجھے نہیں چاہے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں ضرور بتانا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا اور جو بیل آئیکن ہے اسے یاد کر کے پریس کر لینا کیونکہ اگلی بار میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ضرور جلا جائے بہت بار یوٹیوب ہے وہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں بھیجتا تو پلیس جو بیل آئیکن ہے اسے یاد کر کے پریس کر لینا اور میں ملتا ہوں آپ سے ایسے ہی ایک اور نئے اور مجیدار ویڈیو کے ساتھ